اوکی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے ایڈ آف فلیش کا جس میں ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم پکچر کو یہ جو پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جو میں نے فلیش میں بنائی تھی جس کی لیئرز بھی موجود ہیں اختلف لیئرز ہیں ان لیئرز پہ کام کس طریقے سے ہم لوگ اس کو ایمپورٹ کریں گے تاکہ اس کو بھی اگر اینیمیٹ کروانا چاہیں جو آگے چل کے میں اسی پکچر کو نوں گا میں اور اس کو اینیمیٹ کروانی کوشش کروں گا نہیں کچھ لیکچر کے بعد تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہم فلیش میں رہتے ہوئے پکچر کو کیسے اینیمیٹ کرتے ہیں صرف یہی نہیں مزید کام کارٹونک اینیمیشنز کسی پروڈکشن میں اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ پروڈکشن ہاؤس میں کام کر رہے ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے اگر آپ کو کارٹونک اینیمیشنز کرنی ہو تو اس کو کس طرح سے اس پر اپلائے یعنی اس پر بھی اگر میں کوئی کارٹون بنا کے اگر کوئی اینیمیٹ کروانا چاہوں کوئی گیم ٹائپ کی کوئی چیز بنانا چاہوں کوئی گیم ڈیولپمنٹ کرنا چاہوں یا پھر کوئی موبائل کی کوئی ایپ بنانا چاہوں تو کس طریقے سے اس پر ہم کام کرتے ہیں تو فیلال مکس کو کس طرح سے امپورٹ کرواتے ہیں اس کا طریقے کار کیا ہے اس کے طریقے کار کو ابھی ہم اس کو ڈسکس کرنی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایڈ آف فلیش ہے ایڈ آف فلیش پہ ہمارے سامنے ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ایکشن سکرپٹ ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے ایکشن سکرپٹ لیا ہے 3.0 آگے بھی ہم مزید چیزوں پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ اب میرا اس میں جو آج کا جو لیکچر ہے ابھی کا جو لیکچر ہے اس پہ مجھے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ایمپورٹ کروا سکتے ہیں جو ہم نے اتنے محنت کر کے ہم نے جو ایڈ آف فوٹی شاپ پہ ہم نے جو پکچر بنائی ہے اس کو لیئر سمیت کس طریقے سے اس میں لے کر آ سکتے ہیں اس کا طریقے کار کیا ہے اس کے طریقے کار کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس پہ ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایمیج پہ جائیں گے اور ایمیج کا سائز یہاں سے معلوم کرنے ہی کوشش کریں گے ویسے کام شروع میں ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے پچر بنا لی ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیں لیئر کے ساتھ آپ ایمپورٹ کرانا چاہتے ہیں کیسے کرواتے ہیں پہلے آپ لیئر ایمیج پہ جائیں گے لیئر ایمیج پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہو جائے گے اور پھر اس کے بعد ایڈ آف فلیش کو بھی اوپن کر دیں گے یہاں پر ویڈھ لکھی ہوئی ہے فائی فیفٹی فائی فائی زیرو اور یہاں لکھی ہوئی ہے ہائٹ لکھی ہوئی ہے فور ہنڈرڈ پکسل پی ایکس کا مطلب ہوتا ہے پکسل یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے پکسل میں ہو انچ میں ہو انچس میں ہو پوائنٹس میں ہو سینٹی میٹر میلی میٹر فیلحال ہم نے پکسل میں وہاں پر کام کیا تھا ٹھیک ہے اگر انچس پہ کام کرتے ہیں اور انچس اٹھا کے لئے کر آتے کوئی پچر کو تو وہ بھی سیم تھا فریم نارمل جو موویز ہوتی ہے پاکستانی موویز ہوتی ہے اس پر ہم جو کام کرتے ہیں ڈراماز ہوتے ہیں وہ 29 فریم پر سیکنڈ پر چلتے ہیں سارے 29 ایف پی ایس پر ہوتا ہے لیکن یہ 24 ایف پی ایس پر ہے اس کو اگر چینج کرنا چاہیں اس کے حوالے سے اس کو 29 بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے فیلال میں اس کو کنٹرل آئین کرتا ہوں دوبارہ سے یہ 24 جس کو ہم چلا گئے میں اس کو میک ڈیفالٹ بنانا پڑے گا اگر میں اس کو 29 کرتا ہوں اور میک ڈیفالٹ کرتا ہوں تو میک ڈیفالٹ سے میک ڈیفالٹ ہو جائے گا اب جب بھی میں اس کو کھولوں گا تو وہ چیز اسی طریقے سے اوپن ہوگی فیلال ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ پچر کو کس طریقے سے کیا جائے یہاں پر ہمارے سامنے جو پکسل نظر آ رہے ہیں 1920 ہے اور 1080 ہے پکسل مجھے کنورٹ کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے کس کے اندر مجھے اس کو گانے ہے یا تو میں اس کو میں 1980 کر دوں 1080 اس کو کر دوں میں یا پھر اس کو شوٹ کر دوں میں اس پکچر کو میں شوٹ کر دوں میں یہ میری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کس پر کام کس طرح سے فیلال یہ آپ کے اپنی مرضی ہوگی آپ جس طرح کام کرنا چاہیں فیلال میں یہ چاہتا ہوں ہے کہ میں اس کے مطابق کر دوں یعنی 550 by 400 پکسل اس کو میں کر دوں آپ چاہیں وہاں پر اس کو چینج کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی اس کو چینج کر سکتے ہیں فیلال میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر 550 اچھا مسئلہ یہاں پر ایک آئے گا کہ ایک یہاں پر لک لگا ہوا ہے چین مندیوی ہے یہ لک ہے اس کو بولتے ہیں constraint proportional constraint proportion اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ جب پچھے پر چھوٹی کرتے تھے shift press کر کے جب پچھے کو چھوٹی کرتے تھے تو اس کی height of width equally چھوٹی ہوتی تھی اور shift کو جیسی آپ release کرتے تھے چھوڑتے تھے تو اس وقت rectangle shape کی پچھر ہویا آیا کرتی تھی square picture rectangle shape کی ہو جائے کرتی تھی تو یعنی اگر میں constraint میں check اٹاتا ہوں it means shift میں سے check اٹا رہا ہوں shift میں سے میں hand کو اٹا رہا ہوں تو وہ rectangle shape کی ہو جائے گی یا میری مرضی سے اس کو میں change کر سکتا ہوں اس پہ click کروں گا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ x axis اور y axis دونوں کو equal equal proportional سے یہ اس کو decrease کرے گا یا increase کرے گا فیلحال میں سے چھوٹی ہٹا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا size دیکھتا ہوں 550 by 400 یہاں سے ملاتا ہوں میں اس کا size کر دیتا ہوں فیلحال 550 by 400 550 by 400 تاکہ یہ اس حساب سے اس picture کو چھوٹی کر دے جیسے ok کروں گا میں یہ picture کچھ اس طرح سے اس کا shape آج چکا ہے جو کہ اس کے لئے مناسب ہے اور بہتر ہے control plus کر رہا ہوں فیلحال یہ میری picture ہے جو میں جسے کو use کر رہا ہوں میں اور file پہ گیا save as کر آیا یہاں پر میں save کر رہا ہوں adopt flash 02 کے نام سے میں اس کو save کر رہا ہوں یہ psd file ہے ٹھیک ہے اور جب میں یہاں پر آوں گا میں اور اس کا size یہاں پر فیلحال میں کھول دیتا ہوں اسی طریقے سے اسی طریقے سے picture کا size یہاں پر کھول دیا اس کا shape change کرنا چاہوں یہ میری مرضی ہے میں اس چاہوں تو دونوں کا shape change کر سکتا ہوں میں دونوں کا size change کر سکتا میری مرضی فیلحال میں نے ایک کا size change کیا وہ photoshop ہے یہاں سے اب مجھے import کرنا ہے control r اس کی shortcut کی ہے یہاں سے import to stage کہتے ہیں اور اس کی control r اس کی shortcut کی ہے جیسے click کروں گا میں تو میں نے اس چیز کو یہاں سے اٹھانا ہے اور اس کو open کرنا ہے جیسے open کروں گا تو مجھ سے ایک سوال کرے گا flattened photoshop layer to a single bitmap اگر میں اسے click کرتا ہوں تو ایک jpeg tab کی image ڈال دے گا جسی کوئی layers نہیں ہوں گی جو کہ میں نہیں چاہتا اس کے علاوہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ flattened bitmap image بالکل ساری bitmap image کوئی مسئلہ نہیں editable text پہ آپ ضرور click کریں گے editable text کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اس پر text لکھا تھا آپ نے اس کو بھی اس میں edit کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کریں گے تو وہ text کو کیا بنا دے گا وہ text کو picture بنا دے گا جس میں آپ changes نہیں کر سکتے ہیں پہ فلال میں نے کہا نہیں editable text ہو بالکل باقی flash میں layer show کریں اس کو آپ چھوٹ دیجئے گا اس کو skip کر دیجئے گا اچھا اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی click کر دیں 550 by 400 جو ہم نے size لیا تھا یہ exact اسی کے match بالکل exact جا کے لگا دے میں نے کہا exact جا کے لگا دے اوکی بیسے ہم چھوٹی کر کے لے کیا بھی آئے picture جیسے ہوگے کریں گے یہ picture یہاں پر آپ کے نظروں کے سامنے آگئی اگر اس picture کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ picture الگ ہے اس کے پیچھے میں نے یہ picture رکھی تھی ٹھیک ہے text کے پر اگر text کو میں edit بھی کر سکتا ہوں میں control z کرنا ہوں فلال یہاں پر text کو اگر میں edit کرنا چاہوں تو یہاں سے اس کو edit بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اب دیکھیں یہاں پر ہر چیز جہاں پر آ چکی ہے میں اگر کوئی picture میں پیچھے سے اگر اسٹک کو لینا چاہوں اسٹک کو اگر میں اس کو یہاں سے move کرنا چاہوں تو اس کو move بھی کر سکتا ہوں ہر ایک کی layer یہاں پر موجود ہے Photoshop پر لیئر کا concept ہے اسی طرح اس کا بھی concept ہے اس کو میں دیکھیں گا میں اس کو چاہوں تو میں اب اس کو animate کروا سکتا ہوں ہر ایک چیز کی اس میں layer موجود ہے جو Photoshop پر لیئر تھی as it is وہی layer اس نے یہاں لاکس نے رکھ لیا فیلال آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے ہم نے multiple layers پر اب تک ہم لوگوں نے کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا اور اس دوسرے لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھی کہ کس طریقے سے ہم لوگ Photoshop میں بنیوی layer picture کو ہم flash adopt flash کیا تھے کیونکہ دونوں adopt کی product ہے دونوں آپس میں دوسرے کو support کرتے ہیں جب میکرو میڈیا کا دور تھا تو اس وقت اسی سکر ہم import نہیں کر پاتے تھے لیکن اب اس کو آپ import کر سکتے ہیں اور اب یہ چیز import ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ایک ایک چیز کو animیٹ کر سکتا ہوں ایک ایک چیز کو animیٹ کر سکتا ہوں جس طرح لانچہ سے ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں آج کل کوئی ڈرامیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بھی advertisement چل رہی ہوتی ہے اس میں ہر چیز move کر رہی ہوتی ہے کچھ background میں still image ہوتی ہے وہ photoshop پہ ہوتی ہے اس پر picture اوپر سے move کر رہی ہوتی ہے وہ پوری کے پوری اگر چاہیں تو ایسے ایڈ آف flash پہ ہوتی ہے ایڈ آف after fact پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایڈ آف پریمیر میں بھی ہو سکتی ہے میری نظر میں اگر اس کو ایڈ آف flash میں کریں تو وہ بھی animated کو وہی آپ کو look دے گا اس سے masking ہوئی آتا ہے اس میں ہزار طریقے جب ہی ہم سیکھیں گے آگے چل کے وہ ساری چیزیں سے implement کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہاں تک کا lecture آپ کو سمجھ میں آئے گو کوئی سوال ہوں تمہیں سے آپ کر سکتے ہیں Thank you Jalaakallah